کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے بھارت کا سب سے امیر گاؤں کونسا ہے؟ خیر اگر آپ کو نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں پر بیل گاڑیاں نہیں بلکہ مرسیڈیز اور رولز روائز دوڑتی ہیں ایک ایسا گاؤں جہاں جھوپڑ پٹیاں نہیں بلکہ آلی شان محل ہوتے ہیں ایک ایسا گاؤں جہاں پر غریب لوگ نہیں بلکہ ہر گھر میں کروڑ پٹی موجود ہیں دراصل ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پردیش کے شملا میں بس سے ایک گاؤں کی جس کا نام چوپال ہے اس گاؤں کی جن سنکھیا محض سات ہزار لوگوں کی ہے لیکن حیرانے کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں رہنے والا ہر پریوار لکھ پٹی نہیں بلکہ کروڑ پٹی ہے ایسا نہیں کہ اس گاؤں کے لوگ کی بزنس کرتے ہیں بلکہ اس گاؤں کے لوگ بھی کھیتی پر نیر بر ہیں لیکن ان کے کھیتوں میں جو پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہوتی ہے اور یہ پروڈکٹ ہے سیب جسے سب سے بہترین پھل مانا جاتا ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی اس گاؤں کے لگ بھگ ہر پریوار سیب کی کھیتی پر ہی نیر بر ہیں اور اس گاؤں میں اگنے والے سیبوں کی ڈیمانڈ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتی ہے اس گاؤں کے امیر بننے ہی سب سے بڑی وجہ ہے وہاں کے لوگوں کا پڑھا لکھا ہونا ہر سیزن میں سیب اگنے سے پہلے وہاں کے کروڑپتی کسان انٹرنیٹ پر اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ کس دیش میں اس سیب کا کیا ڈیمانڈ اور کیا بھاؤ چل رہا ہے اور جس دیش میں سیب کی ڈیمانڈ سب سے مہنگی ہوتی ہے وہ لوگ یہاں پر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وجہ کہ یہ گاؤں میں رہنے والے ہر کسان آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اگر آپ اس گاؤں میں جائیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ بھارت کے کسی گاؤں میں ہیں کیونکہ ہر طرف آپ کو علیشان محل اور لگزری کار دکھائی دیں گی ویسے آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے اور آپ کے گاؤں میں کسی کے پاس کوئی لگزری کار ہے یا نہیں ہمیں کومنٹ میں بتانا دھرم راج گجرات اب ہم آپ کو بھارت کے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس سے پور ہندوستان کا سب سے امیر گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں جتنے بھی پریوار رہتے ہیں ان کے آدھے سے زیادہ صدد سے ویدیشوں میں رہ کر کام کرتے ہیں کوئی امریکہ کوئی کینیڈا کوئی آسٹریلیا کوئی نیوزیلنڈ اس گاؤں میں رہنے والے پریواروں کا کوئی نہ کوئی صدد سے ویدیش میں رہ کر کام ضرور کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دھرم راج نام کے اس گاؤں کو بھارت کے سب سے امیر گاؤں کے ساتھ ساتھ این آر آئی گاؤں بھی کہا جاتا ہے این آر آئی کا مطلب ہوتا ہے نون ریزیڈنشل انڈین یعنی ایسے بھارتیاں جو بھارت میں پیدا تو ہوئے ہیں لیکن ان کی ناغرکتہ کسی اور دیش کی ہے دھرم راج نام کا یہ گاؤں بھارت کے گجرات راجے کے آنند زل مستت ہے جب کبھی آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کسی گاؤں میں پریویش کر رہے ہیں یا ہر طرف آپ کو اونچی اونچی امارتیں کسی بنگلے جیسے گھر، سویمنگ پول، بڑے بڑے پارک، لگزری کار یہ سب دکھائے دیں گے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اس گاؤں کے اندر ہائی ٹیک، سکول، کالیج، ملٹی سپیشلیٹی، ہاسپیٹل، سینیما ہال، ہر ایک چیز موجود ہے اور تو اور اس گاؤں میں میکڈانالڈ، ڈومینوز جیسے ریسٹرانٹس نے بھی اپنی برانچ کو کھولا ہے اس گاؤں کے لوگوں کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ اس گاؤں میں بڑے بڑے بینک کے برانچ بھی موجود ہے اس گاؤں کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں رہنے والے لوگ بھلے ہی ویدیشوں میں رہ کر کمائی کرتے ہیں اور وہاں کی ناغرکتہ بھی لے رکھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنے گاؤں کو ڈیولپ کرنے میں لگاتے ہیں یہ وجہ ہے کہ اس گاؤں میں آج ہر ایک سکھ سویدھا کی چیزیں موجود ہیں جو کسی بڑے شہر میں ہوتی ہیں شاید اسے ہی کہتے ہیں کہ ہم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائے لیکن ہماری مٹی سے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اب ہم آپ کو بھارت کے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کچھ سال پہلے بڑا ہی غریب ہوا کرتا تھا وہاں کے لوگ کسی سامانے گاؤں کی طرح ہی غریبی اور تمام طرح کی سویدھاؤں کے ابحاؤں میں اپنی زندگی کو بتاتے تھے لیکن اچانک سے وہاں ایک ایسی گھٹنا ہو گئی جس نے اس گاؤں کی کائے پلٹ دی اور اس گھٹنا نے اس گاؤں میں رہنے والے ہر انسان کو کروڑپتی بنا دیا یہی وجہ ہے کہ آج بھارت کے اس گاؤں کو کروڑپتیوں کا گاؤں کہا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں بومجا نام کے اس گاؤں کی جو کہ ارونانچل پردیش کے توانگ زلو میں ست ہے یہ گاؤں پہاڑیوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے جہاں آج سے کچھ سال پہلے لوگ بڑے غریبی میں اپنی زندگی بتاتے تھے لیکن اچانک سے بھارتی سینہ کو اسی گاؤں کے اسپاس زمین کے ضرورت پڑ گئی اپنے سینہ کی ایک یونٹ کو بٹھانے کے لیے بھارتی سینہ کی طرف سے اس گاؤں کے لوگوں سے وہ ارتالاب کیا گیا کہ اس گاؤں کے لوگوں کے پاس جتنی بھی خالی زمین ہے وہ بھارتی سینہ کے لیے دینے کا کشت کرے کیونکہ بات سینہ کی تھی اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے بے ہی چک اپنی زمین سینہ کو دینے کے لیے تیار ہو گئے پھر کیا تھا سینہ بھی بینہ سوچے سمجھے ان کے دوارہ لیے گئے زمین کے لیے کروڑوں روپے دینے کو تیار ہو گئے جس کے بعد اس گاؤں میں رہنے والے قریب تیس پریواروں کو بھارتے سینہ کی طرف سے چالیس کروڑوں سے زیادہ کا کیمت چکایا گیا یہی وجہ کہ آج گاؤں میں رہنے والا ہر ایک پریوار کروڑ اپتی بن چکا ہے ہیورے بازار مہاراشترا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی گاؤں کا کوئی نیا مکھیا بنتا ہے تو گاؤں میں کوئی پروگریس ہو نہ ہو لیکن اس مکھیا کی جھوپڑی محل میں ضرور بدل جاتی ہے اس مکھیا کا بائک کسی لگزری کار میں ضرور بدل جاتا ہے لے دیکھ کر بات اس اتنی ہوتی ہے کہ گاؤں کا وقاس ہو نہ ہو لیکن اس مکھیا کا زبردست وقاس ہو جاتا ہے لیکن اب ہم آپ کو بھارت کے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں کی مکھیا نے اپنے کارے شیلی کی وجہ سے اس گاؤں کو بھارت کے سب سے بہترین گاؤں میں تبدیل کر دیا اس گاؤں کا نام ہے ہیورے بازار جو مہاراشترا کے احمد نگر زلے مستیتا ہے اس گاؤں کی مکھیا کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو پورے گاؤں میں ایک بھی مچھر دکھائی دے تو آپ کو ہر ایک مچھر کے بدلے سو روپے دیا جائے گا اور یہاں رہنے والی لوگ بڑے انپڑ گاؤں ہوا کرتے تھے ادکتر لوگ نشے کی لطم ڈوبے رہتے تھے لیکن تب ہی اس گاؤں میں ایک نیا مکھیا بنا جس کا نام تھا پوپٹ راو پوار انہوں نے تتکال پربھاو سے اس گاؤں میں نشے کی ہر ایک چیز پر پرتیبند لگا دیا آج اس گاؤں میں ملٹی سپیشیلٹی ہوسپٹل بہترین سکول ہر طرف پکی سڑکیں چوبیس گھنٹے بجلی ہر ایک چیز موجود ہے جو ایک شہر میں ہوتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی پوپٹ راو پوار جی نے گاؤں میں پانی کی سمسطہ کو دور کرنے کے لیے لون لے کر پانی کئی بورنگ لگوائے انہوں نے اپنے پیسوں سے بارش کے پانی کو سیو کرنے کے لیے کئی تالاب تیار کروائے سوکھے سگرستت رہنے والا آج یہ گاؤں کسانی کر کے لاکھوں روپے کمارا ہے آج اس گاؤں کے بچوں کو پڑھائی کرنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا بلکہ اسی گاؤں میں ہائی ٹیک سکول اور کالیجز موجود ہے علاج کرانے کے لیے شہر نہیں بھاگنا پڑتا کیونکہ اسی گاؤں میں ملٹی سپیشیلٹی ہسپٹل موجود ہے اگر بھارت کے ہر ایک گاؤں کے سرپنچ اور مکھیا اسی طرح سے کام کرنے لگے تو وہ دن دور نہیں جب بھارت کی گنتی دنیا کے سب سے بہترین وکست دیشوں میں ہونے لگے گی خیر وہ بات الگ ہے پوپٹ رہاں پاوار جیزے سے لوگ لاکھوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں ملانا ہیماچل پردیش اب ہم آپ کو بھارت کے اس گاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں بھارت کا قانون کام نہیں کرتا جہاں پر نیائے دینے کے لیے کوئی پلس موجود نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی اس گاؤں میں ہر چیز بڑے نیم اور قائدے قانون کے ساتھ ہوتی ہے اس گاؤں کا نام ملانا جو کہ ہمارچل پردیش میں ست ہے ہمارچل پردیش میں لگ بھگ بارہ ہزار فٹ کی اوچائی پر ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہے جس کا نام ہے ملانا گاؤں اس گاؤں کی سب سے بڑے خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر سرکار کا زور نہیں چلتا اس گاؤں میں لگ بھگ پانچ ہزار لوگ رہتے ہیں جن کے اپنی سرکار ہے اپنی سنسد ہے اپنا راجہ ہے اپنی پولس ہے یہ ایک ایسا گاؤں ہے جو امیر تو نہیں ہے لیکن بھارت کے سب سے بہترین گاؤں میں سے ایک ہے ایک ایسا گاؤں جو آج تک اپنے آپ کو مارڈن بننے سے روک رکھا ہے دراصل اتنے ادھیک اونچائی پر ہونے کی وجہ سے یہ گاؤں پوری طرح سے ایک دوسرے علاقے سے کٹا ہوا ہے دھیرے دھیرے اس گاؤں میں رہنے والے لوگ بھی خود کو مارڈن کرنے لگے تھے وہاں پر پکی سڑکیں شہروں میں ہونے والی ہر ایک چیزوں کو لانے لگے تھے لیکن سال 2008 اور 2006 کے دوران اس گاؤں میں بھینکر آگ لگ گئی جس وجہ سے پورا گاؤں تباہ ہو گیا اس کے بعد سے وہاں رہنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں کبھی بھی مارڈن نہیں بننا اور ہمیشہ گاؤں کی شیلی سے اپنی زندگی کو بتانا ہے آج اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے بھارت صحیح دنیا بھر سے لوگ آتے رہتے ہیں جس سے اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس گاؤں میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری نیم اور قانون کو فالو کرنا پڑے گا جو کہ وہاں کے راجہ دورہ بنائے گئے ہیں اور غلطی سے اگر آپ نیم توڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سزا کے طور پر آٹھ دن تک راجہ کا نوکر بنا کر رکھا جائے تو دوستو آپ نے دیکھا اگر کام کو طریقے سے کیا جائے تو گاؤں بھی کسی شہر سے کم نہیں لگتے آج کے وقت میں بھارت میں ادھکتر مکھیا ایسے ہیں جو اپنے گاؤں کی ترقی سے زیادہ اپنی جیب بھرنے میں وشواس کرتے ہیں ادھکتر لوگ ایسے ہیں جو شہر جا کر اپنی کمائی تو کرتے ہیں لیکن اپنے گاؤں کو بھول جاتے ہیں اور وہی لوگ بعد میں بولتے ہیں کہ گاؤں میں کچھ نہیں رکھا خیر آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنے اپنی رائے کومنٹ میں دینا ویڈیو چلے گئے تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بال آئیکن گاؤن کرنا بلکل مت بھولنا کیونکہ در تھرڈ انچر ان ہندی کی ٹیم آپ کے لئے ہر روز ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہتی ہے